اسلام علیکم جناب بحریہ ٹاؤن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بحریہ ٹاؤن میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بحریہ کے اندر موجود بحریہ ٹاؤن میں بھی لانچ ہو رہے ہیں اب بحریہ ٹاؤن میں بھی ویارڈ کے جو ویلاس ہیں ان کا بحریہ ٹاؤن ٹو کے ویلاس سے کمپارشن ایک طرف آہ جو ہے وہ بلکل آبادی ہے یہاں پر بڑی جلدی ویلاز تیار ہو رہے ہیں اور دوسری جانب جو قسطوں پر بحریہ خود آپ کو دے رہا ہے ان دونوں میں کیا فرق ہے کس طرف جانا چاہیے کون سی خریداری کرنی چاہیے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے ہمارے ساتھ ہمارے پراپٹی ایکسپرٹ علی رضا موجود ہوں گے ان سے بات کرتے ہیں تو شکریہ علی آپ کے بعد کا علی آپ بتائیے کہ ون پرنٹی فائیو یارڈ ہے یہاں پر تو بہت زیادہ گھر بھی بن رہے ہیں لیکن وہاں بوکنگز وغیرہ وہ کی جاری ہیں تو ون پرنٹی فائیو یارڈ میں کیا فرق ہے دونوں جگہا دیکھیں فرق اے سچ تو کوئی نہیں ہے البتہ جو بہریہ ڈان کراچی بہت زیادہ آباد ہے پورا بھی آباد نہیں کہہ سکتے لیکن فیملیز آ چکی ہیں دیویلمنٹ تو ہنڈر پوٹسن ہی ہے یہاں پر البتہ بہریہ ڈان کراچی ٹو میں جو کہ یہاں سے تقریباً اٹھائیس کلومیٹر آگے ہے اور اسی سائٹ پر آتا ہے وہاں پر ڈیویلمنٹ کا کام ابھی نہیں ہوا ہو رہا ہے البتہ گراؤنڈ بریکنگ ہو چکی ہے سیکٹر اے جیسے سمجھانے کیلئے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ ابھی ہمیں جو بتایا گیا اس کے مطابق بہریہ ڈزامیہ نے بتایا ہے جس طرح پریسنٹ وان پریسنٹ ٹو مین گیٹ کے نہیں آ رہے ہیں اسی طرح وہاں پر سیکٹر اے وہ قریب آئے گا اور وہاں پر ایک سو پچیس دست کے ویلاز جو دیے جا رہے ہیں چار سالہ کے سطح پر وہ مین گیٹ سے زیادہ دور نہیں ہوں گے صحیح چار سالہ ایک ساتھ پر وہاں پر ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ ڈیٹھ سال کے اٹھارہ ماہ کے ایک ساتھ پر آپ کو ویلاز وہ تیار کر کے دیں گے لیکن یہاں پر کیونکہ پرائیوٹ بیلڈرز تیار کر کے دیتے ہیں اور وہاں پر موجود ہیں وہ ویلاز ہیں جو بہریہ دے گا اچھا اب وہاں کیمتوں کے حوالے سے بھی ہم کمپیرزن کرتے ہیں وہاں پر اس وقت کس کیمت پر بہریہ ٹاؤن ٹو میں کس کیمت پر جو بہلاز ہے وہ چار سال کی ایک ساتھ پر بوکنگ ہو رہی ہے مجرد بھائی یہ پندرہ لاکھ روپے سے بوکنگ ہے آپ کی ایک سو پچیس میں پانچ فیصد کا ڈسکاون بہریہ ٹاؤن تہلی انامس کر چکا ہے کل کیمت ہے ایک کروڑ پچاس لاکھ روپے اب ایک کروڑ پچاس لاکھ کا جو پانچ فیصد ہے وہ بنتا ہے ساڑھے ساٹھ لاکھ روپے یعنی آپ کو چار سالہ کسٹوں پر with 15 لیک ڈاؤن پر یہ ملا ملے گا ایک کروڑ ساڑھے بیالیس لاکھ روپے میں اب اس میں فیور یہ ہے کہ ایک دو بڑی فیورز ہیں ایک دو کسٹیں آپ نے چار سال میں دینی ہے تھوڑی 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 کر کے لیکن دو سال میں آپ کو قبضہ ملے گا اس کی گراؤنڈ بریکنگ ہو چکی ہے سیکٹر اے اس کی لوکیشن ہے اور آپ دو سال بعد رہیں گے بھی اور گھر کی کسٹیں بھی دیں گے یہ نہیں کہ دو سال کرایا دیں گے دو سال جو ہے وہ کسٹوں بھی در آتا کہ اپنے ہی گھر میں رہ کر اور دو سال اتر جائے گا لیکن یہاں پر آپ مجھے بتائیں پھر ہم کمپاریزن کرتے ہیں کہ یہاں پر اس وقت جو ہے وہ وان ٹوئنٹی فائی ویارڈ کا جو ایک بلا ہے وہ کدھرے میں بانتے ہیں دیکھیں جو اب میں آپ کو کنسکشن پاس سر میں ہوتا دکھوں وہ تقریباً نائنٹی فائی سے ایک کروڑ تک ڈیڈیا ٹاون کراچی بھان ہو یا ٹو ہو کہیں بھی ہو پلوٹ وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کس بلوک ملے گے ہیں لیکس سپوز آپ جاتے ہیں ٹین بی میں یا ٹین بی میں تو آپ کو ایک کروڑ پچاس لاغ رپے میں اٹھارہ مہینوں پر بلا مل سکتا ہے اٹھارہ مہینوں کی قسطوں پر اب ایک کروڑ پچاس میں یہاں ہے ایک کروڑ پچاس میں اٹھائیس کلومیٹر جو بے آباد جگہ ہے وہاں پر ہے تو پھر یہاں بہتر نہیں ہے دیکھیں دو باتے میں آپ تاہراتا ہوں کبھی بھی ہم یہ کمپیریزن نہیں کر رہے ریٹس کا ریٹس تو وہاں پر زیادہ کمپیریٹیولی زیادہ ہے ایک کروڑ ساڑھے بیاریس لاکھ میں یہاں ایک کروڑ بچاس لاکھ میں لیکن معاملہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کو یہاں ڈیڑھ سالہ کسٹیں ملیں گی یہاں آپ کو چالیس لاکھ ڈاؤن پیمنٹ دینی ہے وہاں پندرہ لاکھ ڈاؤن پیمنٹ دینی ہے اب ایک میرے جس کے بعد چالیس لاکھ نہیں ہے وہ کیا کرے گا بہت سارے لوگ ہیں جو چالیس لاکھ سے رہے اپ فرن پیمنٹ نہیں دے سکتے چلے آپ نے چالیس لاکھ نہیں سے arrange کر لیے آپ پھر بڑی بڑی انسٹالمنٹ کیسے دیں گی انسٹالمنٹ کا پلان ہے اٹھارہ مہینوں کا اٹھارہ مہینوں میں آپ نے اتنی بڑی امانت دینی ہے تو مشکل ہو جاتا ہے لوگ کے لئے اسی لیے لوگ روپ کرتے ہیں دوسری جگہ کا آپ کو میں ایک بار بتاتا ہوں جو نارمل روٹین ہے انسان جب کسی اپنے ابائی گھر میں رہتا ہے علاقے میں رہتا ہے وہاں وہ اتنے سائز کا بلوٹ یا مکان نہیں خرید سکتا یہ ہمان ہماری فیمیلیز میں میں ہوتا ہے پھر وہ اپنے گھر سے دور کسی سائیٹی میں شفٹ ہوتے ہیں اور بڑے سائز کا کیونکہ پرائیس وہی رہ لیا ہے ایک تو مکان بڑا مل جاتا ہے اور فلیکسیبیلیٹی آف پیمنٹ سیم کیس بی ٹی کے بان کا بی ٹی کے ٹو میں ہے بی ٹی کے ٹو میں فلیکسیبیلیٹی ملے گی اگر آپ کے بعد مگرڈ ہے آپ کے بھی معاملہ بک کروا سکتے ہیں لیکن بی ٹی کے بان میں چالیس لاکھ سے کام آپ بک نہیں کروا سکیں گے تو یہ معاملہ ہے بی ٹی کے بانے ملکا لیکن اب یہ دیکھیں کہ دو سال میں یہ تو آباد ہے اب دو سال بعد آپ کو گھر وہ کہہ رہے ہیں کہ باقی کس تیام دے آپ دے دیں گے دو سال میں بیریہ بنا کر دے گے لیکن باقی تو وہاں فسیلیٹیز نہیں ہوں گی جو وہاں یہاں کا فسیلیٹیز ہیں اب ایک تو اٹھائیس کلومیٹر وہاں جایا جایا جائے پھر فسیلیٹیز بھی نہ ہو وہ گھر آپ کو دے دیا جیے چابیاں لیکن کس تیام دے رہے ہیں پھر وہاں یہاں باق تو پھر بھی چار سال میں کیا لگتا ہے نہیں مواملہ یہ ہے کہ اب در وہاں کا کبزہ دیا جا رہے ہیں تو اس کو اس کابل ضرور بنایا جانا چاہیے اور بنایا جائے گا کہ لوگ رہ سکیں برنہ ان لوگوں کو بلاس کو کوئی فائدہ نہیں ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ دو سال بعد بنا کے دے دیئے وہاں نہ پانی ہو ایک مثال ہے نہ بجلی ہو نہ سکول ہو نہ فسیلیٹیز ہو تو لوگ تو نہیں رہیں گے آکے لوگ تو پھر وہ چار سال بعد ہی رہیں گے بلکہ اٹھا بلاس پرانے ہو جائیں گے دو سال پرانے ہو جائیں گے بنے بنائیں چیزیں میں خراب ہو جاتی ہے یوز میں نہ ہو تو بیریر ٹاؤن یہ میک شور کرے گا کہ جب بلاس کی پوزیشن ملنے والی ہو وہاں بہت سلسلہ آپ کو اگلے دو تین مہینوں میں ہی نظر آ جائے گا ہر نیا وزٹ بی ٹی کے ٹو کا ہمارا کوئی نئی ڈیویلیمنٹ کا ہوتا ہے کہیں کوئی روڈ نظر آ جاتی ہے کوئی ایریا نظر آ جاتا ہے جیسے ہم جاتے ہیں بیریر ٹاؤن کا ہائیڈ آفیس ٹو کا اس کی گراؤنڈ بریکنگ کی گئی ہے شاید محمود قریشی صاحب نے کی ہے کنٹری ہیڈ ہے بیریر ٹاؤن کے گرینڈ موسک ہے اس کی بھی کی ہے تو کہیں نہ کہیں بیریر ٹاؤن نے جو کام یہاں کیا ہے انتظامیہ ہی ہمیشہ سے دعوی کرتی رہی ہے اور ہمارے بھی جن سورس سے بات ہوئی ہیں انہوں نے یہ کہا کہ اس سے بہتر اور تیز رفتار میں وہاں ڈیویلیمنٹ بھی کی جائے گی اور اس پارٹ کو اس طرح کا بنایا جائے گا کہ دو سال بعد لوگ وہاں رہے ہیں تو علی یہاں پر اگر جو ویلاز کی بوکنگ آپ کے رہے ہیں چاریس لاکھا موسکم وہ بوکنگ ہے تو جہاں کا پلان کیا پر بنتا ہے کھر لیا جائے یہاں پر چالیس لاکھ سے آپ کو بوک کروانا ہے ایک کروڑ بچاس لاکھ روپے ٹین بھی اور ٹین بھی میں ہم آپ سے چارج کریں گے سٹیٹ او ایٹنگ ملز کا پلان ملے گا سٹارٹ میں آپ چالیس لاکھ دیں گے اور آپ کو باقی رقم انسٹالمنٹ پر ادا کرنی ہے دس لاکھ روپے آپ کو پوزیشن پر دیں گے ایک کروڑ روپے آپ نے ٹھارہ مہینے میں ادا کرنا ہے دس لاکھ پوزیشن پر چالیس لاکھ ایٹ تا ٹائم آف بکنگ اور ڈاون پیمنٹ لیکن پلات ہم آپ کے نام پر نہیں کریں گے کیونکہ پلات کی اماؤنٹ از زیادہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پلات پہلے دن سے آپ کے نام پر ہو کمپنی کے نام پر نہ ہو تو آپ کو اتنی اماؤنٹ ادا کرنی ہے ازا ڈاون پیمنٹ کے پلات خریدا جا سکے اور پھر اس پر بنایا جائے پھر کنسٹرکشن کی پھر کنسٹرکشن کی پہلے دن سے انسٹالمنٹ بن جائے گی پلات پہلے دن سے آپ کے نام پر ہوگا اور ٹین بی اور ٹین بی کی یہ ریٹس ہیں البتہ اگر آپ تھوڑا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک کروڑ چالیس لاکھ میں بھی یعنی میسر ہو جائے گا یہی پلان کے مطابق اگر پہلے دن سے پہلے دن سے اپنا پلات کے ساتھ آئے گا تو پھر تو کنسٹرکشن ہی کاؤسٹ بنے گی نا پھر تو وہ اپنا پچاس لاکھ پٹ پن لاکھ جو سات لاکھ پلات دے گا پھر وہ کنسٹرکشن کی لئے ڈاون پیمر دے گا بالکل ایسے ہی ہے اور پھر اس کا ٹائم ٹین اور بھی کام ہوگا وہ ٹھارہ مہینے پہ نہیں رہے گا وہ آ جائے گا پندرہ مہینے پہ پہ بارہ مہینے پہ اس کی پہلے مشکل نہیں ہوتی اب اس کی مشکل ہوتی ہے جس طرح میں گائی ہے آپ سریعہ سیمنٹ بجری جس رفتار سے یہ بہنگا ہو رہا ہے LC آپ کو پتہ کہ جو ایمپورٹڈ چیزیں ہیں ٹائلز وغیرہ اور یہ لفٹ وغیرہ پروجیکٹس کے لئے یہ نہیں آپ آ رہی اسی لئے ویریشن کاؤسٹ زیادہ آ رہی ہے تو آج ہم آپ سے ایک ہی سٹیٹ میں بات کریں کہ اٹھارہ مینے میں جو ریویو چارجن وہ آپ پر وہ آ سکتے ہیں کوسٹ پر جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے اس لئے ہم اتنا پلان ہی نہیں دے رہے کے بعد میں ہم آپ سے یہ نیگوسیئٹ کریں کہ قیمتیں بھڑ گئی تھی تو ہمیں یہ پیسے اضافی دیں آپ کو ایک سال کام پلان دیں گے اگر آپ کے پاس پلوٹ پہلے سے موجود ہے ایک کروڑ آپ سے چارج کریں گے آپ کو اے پلس گھر ملے گا اور یہ ہم لنکے دیں گے کہ اگر بجری سریعہ سیمنٹ یا کنسٹرکشن سے لیٹڈ چیزوں میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ جو کسٹمر ہے وہ ادا نہیں کریں ٹھیک ہے اچھا مجھر بہری اٹام ٹو کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر کس طرح کا ویلاز جیسی ہاں پر ویلاز ہیں ویسی بنایا جا رہا ہے کیا پلان ہے؟ بلکل وہاں پر اسی بنایا جا رہا ہے ایک سوڑی چیز ہے ویڈیو میں بھی وہ ایلے بیشن ابتہ بڑا مکسول ہے فرنٹ سائٹ پر تیرس اور ایک نئی ایلیویشن نہ بہری اٹام کراچی باند میں وہ اور وہ ہے نہ ہم نے لاہور اور سلامباد تو ثوری ڈفرنٹ ایلیویشن کے ساتھ وہ بیلا بہری اٹام کراچی 2 میں بنایا جا رہا ہے اور صرف ابھی فرنٹ ایلیویشن ہی بہری ایلیویشن انٹیئر یا انٹرنل لوگ ابھی تک شیرت ہوگا حمومی طور پر ہوئی ایک 3 بیڈ جی 3 بیڈ 3 بیڈ اوپر ایک 1 بیڈ ایسا ہی ہے ایسا ہی بننے جا رہا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر اگر ہم بیریہ ٹاؤن بن کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر کم اس کم لوگ ویلاز ہیں وہ پھر اس کا مطلب ہے 1.5 کروڑ سے کم جہاں آباد ہیں لوگ وہاں کم یہاں پر بھی نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں شکریہ علی تفصیل کے ساتھ ہم نے آج بتانے کیا کو کوشش کی ہے اب معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ لمبی قسطوں پر ویلاز جا رہے ہیں تو پھر بیٹی کے ٹو میں آپ چار سال کی آسان ایک ساتھ ہیں تھوڑی تھوڑی قسط دیتے رہیے دو سال کے بعد قبضہ لے لیجیے دو سال کے بعد بزید قسطیں دیتے رہیے پندرہ لاکھ کی ڈاؤن پیمنٹ ہے اور آپ اپنا ون ٹرنٹی فائی ڈاڈ کے اگر آپ پھر یہ ٹون ون میں آنا چاہتے ہیں کنسوکشن یا پھر ویلہ بوکنگ میں تو اس کا بھی ہم نے طریقہ کار بتایا کہ کیا اس کی پوسیبلیٹیز ہیں آپ بوکنگ کا طریقہ کار میں یہ نمبر نیچے آ رہا ہے علی رزا کا دانے لکبی کا اور میرا بیمیل ریبریس آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں اپنا خیال دکھئے گا اللہ حافظ